ڈاک صاحب یہ کرونا کیسز جس طرح سے بڑھ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیا یہ نیا ویریانٹ ہے کیا یہ فورت لہر ہے کیا ہے سریعہ سریعہ اور پاس کے مہینے میں ہوتے ہیں سر ڈر یہ لگتا ہے جو سیگنڈ ویف میں ہم نے دیکھا اور ہمارا تو یہ ماننا ہے سر کی دیش کا ہمارے دیش کا کوئی پریوار ایسا نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں ڈریکلی انڈریکلی اس سے افیکٹیڈ نہیں ہے اس لیے ڈر لگتا ہے سر اگر یہ پھر سے پھل رہا ہے تو یہ کیا ہوگا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کلیر کریں سر پلیز سہی جی بلکل گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے کورونا یہیں رہے گا کورونا کی ویرز آتی رہیں گی چوتھی پانچویں دسویں سوویں ایک سو پانچویں آتی رہیں گی سر بہت ڈرہ رہے ہیں آپ بہت ڈرہ رہے ہیں ڈرنا نہیں ہے سب سے آسان بات کے جاگروک ہونا ہے کورونا کو جاننا ہے کورونا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے سہی جی سب سے ایمپورٹن چیز یہ پبلک کو یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ سویم طریقے سے مطلب سرکاروں کو چھوڑ کے سویم کو ڈسپلین میں لاکے ماسک لگا کے ٹیکہ لگا کے آپ کو نورمل جیون یاپن جینا کرنا سٹارٹ کرنا ہے ناکی بھائے میں جینا ہے بھائے کے بعد لوگ کو ہٹا دیجئے سہیے جی بلکل مدھ گھب رہیے میں سوال سمپل سے آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے سوال پوچھ رہے ہیں میں سورونا اور آپ سے پبلک سے سوال پوچھتا ہوں نمبر بڑھتے ہیں نمبر بڑھیں گے نمبر بڑھتے رہیں گے کیا وہ ہسٹتال لکے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کو ہسٹتال میں ملتیوں کا کارن بنتے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کو بہت موٹی رقم چکانے کے لئے مجبور کر رہے ہیں اس کا اتر ہے نہ دوسری ویو کے بعد تیسری ویو آئی ساؤت ایفریقہ میں چھبیس نومبر کو چالی ہوئی دیش میں ستائیس دسمبر کو چالی ہوئی دیش پورا چپیٹ میں آیا اومیکرون میں جنوری فیبری میں ارخ ویوستہ پہ فرق پڑا ہسپتالوں میں بلکل مریض نہیں بڑھے ہسپتالوں میں بھائی ضرور رہا ہسپتالوں کا کام کا افیکٹ ہوا پتہ ہے کیوں کیونکہ لوگ بیمار تھے نہ کی لوگ ہسپتال میں بھرتی تھے لوگ گھر پہ تھے تو اومیکرون نے ہمیں سکھایا کہ تیسری ویو جس پرکار سے اس نے پرلائے امریکہ میں لائی جن کو دو بوسٹر ڈوز لگ چکی تھی وہ ہمارے دیش پہ نہیں لائی کیونکہ ہمارے 72 سے 78 پتیشت لوگ ڈیلٹا کے کارن جیسے آپ نے کہا ہر پریبار میں ایک آدمی یا دو آدمی ڈیلٹا سے پرابت ہو چکے تھے تتات پر یہ بلکل صحاف ہے یہ ویو سے نہ گھبرائیں پہلے سمجھیں کہ کووڈ کی چال دھال رنگ روپ کیسی ہے اپنا سیل دسپلین لے کے آئے ابھی بی ویریانٹ آ گیا بی اے پوائنٹ فائیو آ جائے گا بی اے پوائنٹ سیون آ جائے گا وائیرس کا پرروپ اور سوروپ ہے وہ جینا چاہتا ہے وہ مردہ نہیں چاہتا پر اس لڑائی میں وائیرس اور انسان کی لڑائی میں جیسے انمت کال سے ہوتا آیا ہے انسان ہی آخری بازی جیتا ہے